بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو سٹوڈنٹس آج ہم آپ کو کلاس پاس شیئر بائیلوجی کاؤنیٹ سینس سٹرکچر اینڈ فنکشن کا لیکٹر نمبر سکھ چارٹ کرنے والے ہی اور آج کا ہمارا ٹابک ہے سلف فریکشنیشن اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلف فریکشنیشن کی ساری ریٹیل بتائیں گے کہ سلف فریکشنیشن کی سٹیجز کتنی ہیں سلف فریکشنیشن کی دبینیشن کیا ہے سلف فریکشنیشن ہم کیوں کرتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے کس طرح ہم اس کو کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ٹائس کے بارے میں بتائیں گے تو چلے سچارٹ کرتے ہیں سلف فریکشنیشن آپ کے لئے یہ سوچا ہے کہ ہماری کتابوں میں جو دیا گیا ہوتا ہے سل اور اس کے جو ارگیننس دی ہوتے ہیں اکٹے اکٹے نہیں بلکہ الہدہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جس طرح یہ ایک سل ہے تو اس میں یہ نیپلس ہمیں الہیدہ دکھائی دیتا ہے اس میں جو مائٹوکانویا ہے ویکیول ہے رائبوسوم سے یہ سب ہمیں الہیدہ الہیدہ کر کے دکھائی جاتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کس طرح یہ سفریٹ دیکھتے ہیں کس طرح یہ ہم الہیدہ دیکھتے ہیں آپ نے کبھی یہ سوچا ہے تو سائنٹس نے ایک طریقہ کار سوچا تھا کہ ہم کیوں نہ کیسا طریقہ کار بنائیں کہ ہم سل کے اندر جو اپگین ہلز ہوتے ہیں اس کو ہم الہیدہ الہیدہ دیکھیں یعنی اس کی سٹڈی پھر ہم آسانی کے ساتھ کر لیں تو اس طریقہ کار کو ہم کہتے ہیں سلس فریکشنیشن تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری کتابوں میں جو ایک الہیدہ الہیدہ دی گئے ہوتے ہیں اور اس کی سٹڈی ہم الہیدہ الہیدہ مطلب ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں اس وہ تقنیق کیا ہوتا ہے سلس فریکشنیشن ہوتا ہے وہ تقنیق کیا کہلاتا ہے سلس فریکشنیشن سلس فریکشنیشن کی دیپنیشن کیا ہے تقنیق which is used to separate various components of the cell is called self-reaction self-reaction ایسا تقنیق ہے جس پہ ہم کیا کرتے ہیں various components of the cell کو سپریٹ کرتے ہیں various parts of the cell کو سپریٹ کرتے ہیں یعنی سل میں جو оргانال سے اس کو سپریٹ کرتے ہیں اور اس کی سٹڈی پھر ہم الگ الگ کرتے ہیں ہے تو جو ہم سپریشن کرتے ہوئے اس تقنیق کو ہم کیتے ہے سلف پردکیں ایں یہاں پر جو سل ہے اسکاری پلholes ہم الگ سٹری کرتے ہیں اس کے رائم Thiوں cancer ہم الیک سٹری کرتے ہیں اس کو الگ الگ کر کے ہم ing personas ہے تو mớiری کمپولن لا پ hooks در کتاگ سفر查 کرتے ہی ہے اس کے لئے جو ٹکنیق ہوتی ہے اس کو ہم کیتے ہیں سلف ایک سفرکشنیشن بہت آسان سی بات ہے اور ڈیوائنگ جسے rap سپارٹس اور فریکشن سس کال سیلس سیلس پرکشنیشن سیلس پرکشنیشن کی دوسری ایوی ریمینشن یہ ہے کہ دیوائیرینگ سال männو ایک سپارٹس گی ہم سیل کو اس کے ایسیوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سیل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کر sökte اے سیلس پرکشنیشن یعنی ہم اگر سیلس پرکشنیشن اس سے جاہر بہت ہی ہے کہ اگر ہم سیل کو لیں اور اس کو فریکشن میں تخصیم کر لے اس کو ہم کے پیش سیلز فریکشنیشن سیل کو فریکشن میں ڈیوائیٹ کرنا سیل کو بارس میں ڈیوائیٹ کرنا سیل کو وریس کمپوڈنٹس میں سیوریڈ کرنا اس تکنیکس ہوں کے پیش سیلز فریکشنیشن اس کا پائدہ یہ ہے کہ پھر ہم اس کی سٹیڈی جو اینا ڈیٹیل کے ساتھ کرتے گی ایک آرگینلز کا بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی ہم کرتے گی پھر ہم اس کو کرتا پڑے تو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بہت زیادہ ڈیروائی کے ساتھ ہم اس کی سٹیڈی نہیں کرسکتے جب بھی اگر ہم اس کی سٹیڈی اس طرح کرےäng کہ اگر ہم اس کو سپرائیٹ کرلے پھر اس کی سٹیڈی پھر لے پھر ہم ہم آسانی کے ساتھ بھی اس کی سٹیڈی کرسکتے ہیںní تیل اور کی رائے کی ساتھ بھی ہم اس کی سٹیڈی کر سکتے ہیں جس کی دو ریپی نیشن ہو گئی اب اس کی سٹیجز ہے سیلس فرقشنیشن کی تو سٹیجز ہے سیلس فرقشنیشن کی کمی سٹیجز ہے؟ تو سٹیجز the first one is homogenیزیشن and the second one is centriple گیشن سیلس فرقشنیشن کی کیا ہے؟ تو سٹیجز ہے ایک ہوتا ہے homogenیزیشن دوسرا ہوتا ہے سیلس فرقشنیشن سیلس فرقشنیشن there are two types of self فرقشنیشن the first one is homogenیزیشن and the second one is centripleگیشن there are also further two types of centripleگیشن the first one is density gradient separation and the second one is differential centripleگیشن. تو سلس فرقشنیشن کی پیر سٹیجز ہے انہی ہم سلس فرقشنیشن میں پسٹ آپ آل کیا کرتے ہیں homogenیزیشن کرتے ہیں پسٹ آپ آل اس میں homogenیزیشن کرتے ہیں اس کا اپنا ایک طریقہ کر ہوتا ہے جب ہم homogenیزیشن کر لیں اس کے بعد ہم centripleگیشن کرتے ہیں تو جب centripleگیشن کر لیتے ہیں تو اس centripleگیشن میں ہم کیا کرتے ہیں اس کی types ہوتی ہیں یعنی ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم یا density gradient separation کر لیں یا differential centripleگیشن کر لیں اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہو گیا اٹھلے لیکچر کے ساتھ منتے ہیں ویدو آو بھی یاد رکھیے گا if you have any questions and suggestions please tell us in comment section اللہ حافظ